یہاں پہ پی ہو بابو کے کچھل لگا رہی ہے بابو سو گیا ہے اور گائز اب میں جا رہی ہوں کچھن میں کھانا بنانے اور آج جو ہے کھانا بنے گا بہت دنوں بعد جو آج میں سوئے بین کی سبجی بنانے جا رہی ہوں اور میرے گھر میں جو ہے آلو سوئے بین کی سبجی جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے سب لوگ کھاتے ہیں اسپیشلی میرے بھائی کو بہت اچھا لگتا ہے تو بس میں جا رہی ہوں کچھن میں بنانے سبجی اور چاول اور دیکھیں ممی بنا رہی ہے چائے ممی یہ بھی جسٹ پوجا کی ہے ممی چاہے بنا رہے ہیں آگین گائز پانی کی پروبلم ہے چاہ چوتھا دن ہے پانی نہیں آیا ہے پانی پورے گھر میں ختم ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں پچ پچ کے کین یوز ہو رہے ہیں یہ پچ پچ کے کین یوز کیے جا رہے ہیں اور یہ بالٹی میں پانی سٹوڑ کیا ہوئے برتن جو ہے دیکھیں نائٹ کا برتن ہے یہ دھولا نہیں ہے تو بس پانی دیکھتے ہیں آج آتا ہے کی نہیں آتا ہے اور نہیں آئے گا پانی تو جو ہے لینے جانا ہوگا پرچیس کرنا ہوتا ہے پانی کو تو چالیس لیڈر پانی دے گا دو کین دے گا اور میرے کھل سے چالیس روپے لے گا ہاں چالیس روپے لے گا دیکھتے تو پھر تک پانی آتا ہے تو ٹھیک ادروائی جو ہے پانی کھر دنے کے لیے بھائی جائے گا تو بس آپ لوگ جو ہے بلوگ میں ان تک بنے رہیے اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور لوگ سوئے بین کی سبجی کی ریسیپی اور گائز یہ دیکھیے ہمیں دیکھیں سوئے بین پھرات کر لیا ہوں اور ادھا چاہ STEM جو ہے اور اب یہ سوئے بین تھوڑے میں میں نکال لوں گی اور یہ دیکھیں گائز میں ہاں پہ بھون لی ہوں جہاں چاہمáfic رے�� ہو گیا ہے اور سوئے بین کو میں نے پانی کھر دیا اور مسالا کھی سوئے بین سوئے بین کو پھنے کھنے ریدی ہو گیا ہے میاں Consult عجام پر ملک longue اور یہ دیکھیں گائز مسالہ جو ہے بھون گیا ہے اور اب جو ہے اور یہ جو ہے ممی کے لیے چاول بھی بھون گیا ہے اور اب میں جو ہے یہ سوائے بیٹ ڈالی دو اور گائز کھانے پینہ ہو گیا ہے بس میں ریڈی ہو رہی ہوں ممہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں نیو روم دیکھنے کے لیے کس لیے روم دیکھنے جا رہے ہیں یہ آپ کو آگے ویڈیو میں پتہ چلے گا تو آپ لوگ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہی ہیں اور گائز بس ریڈی ہو گئے ہم لوگ نکل جاتے ہیں بیٹو جگہ ہو اچھتا بیٹو کو بھی ساتھ میں لے لیا کیونکہ اس کو بھی تو رہنا تو یہ بھی تو گھوم لے گا اور بھائی ہے اور ممہ ہے ہم سب لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ہی روم دیکھنے کے لیے تو بس کھانے پینے کھا کے ہم سب لوگ جو ہے نکل گئے ہیں سو گائز فائنیلی ہم روم دیکھنے آگئے ہیں ہم اس لکیشن پہ آگئے ہیں تو ادھر سائٹ سے تو گلی ہے ایک نرمت بولی میں دیکھ کیا جاری پہلے یہ باہر سے بھی ہوئے گھر کا اوپر انکل ابھی سا فیدی کا کام چل رہا ہے اوپر کی طرف جینا جاتا ہے اوپر کی طرف جینا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ جینا جاتا ہے ابھی انکل جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہے فرسٹ روم اس روم میں جو ہے اور مجھے یہاں پہ علماری بنا ہوا ہے یہ بہت اچھا پلس پوائنٹ لگا مجھے کچھ بچے سے سٹوڑ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی علماری ہے اور یہ بھی لیکھ بنا ہوا ہے رکھنے کے لئے اور یہ وینڈو ہے پاہی کی لائٹنگ ویرے کا کام ہو رکھا ہے تھوڑا سا عجسٹمنٹ کرے گا تھوڑا کلیننگ کرنے پڑے گی اور اوپر سائیڈ میں ایسا ہے اور اسی کے ساتھ میں ملتا ہے سیکنڈ روم جو کی یہ ہے یہ دیکھئے اور یہ ہرماری بنیلی ہے اس پہ سامان رکھنے کے لئے ایک سٹوریج کا جوئے سامان ہے اور یہ بھی کلواری چھوٹی سے اس میں دیکھوڑ کا کچھ سیز رکھنا ہو تو ایسی لگ سکتے ہیں ایسی کے ساتھ میں اٹیچ ہی یہاں سے جسٹ کچھن یہ کچھن ہے یہ دیکھئے یہ کچھن ہے یہ کچھن ہے اور یہ ہے باتھو یہ ہے چھوٹو سا باتھو اور یہ ہے یہاں پہ کچھ کھالی سپیس ہے جو کی باغو کے لئے ایسی پلس پوائنٹ ہے اس کو کھہلنا ہوں اس کے لئے ٹھیک ہے اور یہ نیچے کا بھی ہوں سو گئیز اسی روم کا بھی بات ہو رہا ہے آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ فائنل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور گئیز یہاں پہ سفیدی چھل رہی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کے سائیڈ میں کتنا زیادہ یہ سفیدی گیرا ہوا ہے تو تو اگر یہ روم لیتے ہیں تو بہت مہنف لگی انسا کو کلین کرنے میں اور سیکنڈ چیز کے یہاں کے جو کمرے ہیں آپ یہ دونوں روم دیکھ سکتے ہیں دونوں روم کا سائز جو ہے مجھے ٹھیک لگا اور پلس میں یہ جو باہر ایریا دیکھ رہے ہیں یہ اوپن ایریا ہے تو فریش ایر وغیرہ لینے میں چھتے ہیں کیا کہ روم پاک کر رہتا ہے تو بیوی کو تھوڑا سا گھومانا پڑتا چھت بغیرہ پہ اور گرمی کا ٹائم میں اگر ہم کمڑا بڑت ہوتا ہے تم باہر ایزلی ہاں پہ سکھا سکتا ہوں تب کہیں چھت بغیرہ پیانا جانے کی جی کہ وہ تو ابھی شیٹا لاؤں گے تب کریں گے اچھا میں نکال کریں اگر کچھ جو یہاں نہیں ہے کوئی دکت والی ہاں بات نہیں ہے باقی ابھی ہاں رکھنا ہے چل رہا ہے جتنے بھی کچھڑے وغیرہ جو پہلے یہاں پہ رہتے تھے انہی لوگوں کا یہ سب کچھ سامان پڑا ہوا ہے وہ لوگ تو یہاں سے ہٹ چکے لیکن کچھ چیزیں جو ہے سفیدی کرنے کے بعد باہر نکل ہوئے تو انکل بس نکال رہے ہیں اور بائی کی جو بھی ہوگا وہ میں آپ کو آگے بتا دوں ابھی جو ہے شام ہو رہا ہے اندھیرہ ہو چکا ہے اور میں کھانا بنا رہیوں کچھن میں دیکھیں گیس اون ہے دونوں اور اس ٹائم پہ جو ہے مطلب میں کھانا بنا رہی ہوں اور جو گائز آپ نے روم دیکھا ابھی پیچھے ویڈیو میں وہ روم ہم نے جو ہے فائنل کر دیا ہے ہم کچھ دنے میں وہاں پہ سفٹ ہو جائیں گے مطلب 3-4 دنوں کے اندر ہی ہم وہاں پہ سفٹ ہو جائیں گے اور ایکشلی سفٹ کرنے کا ریجن کیا ہے آپ لوگ کو پتہ یہ کہ میں شادی شدہ ہوں اور میں اپنے مائی کی میں ہوں اس ٹائم پہ یہ میرا ممی کا گھر ہے اور اور میرا بی بی ہونا تھا اس لئے میں یہاں پہ آئی ہوئی تھی اور اب تھنڈ جا چکی ہے مدھا ہلکے فلکے تھنڈ ہے اس لئے اب میں سوچ رہی ہوں کہ یہ صحیح ٹائم ہے مجھے سفٹ ہو جانا چاہی بکوز آخر کتے دن تک رہی سکتے ہیں مائی کے میں کتنا بھی رہ لو مند نہیں بھر سکتا ہے یہی ریزن ہے کہ مجھے روم یہاں سے سفٹ کرنا پڑ رہا ہے ادر ویس مام پاپا تو ابھی بھی بنا کر رہا ہے کہ نہیں رہا ہے کچھ ٹائم تک بس مجبوری ہے جانا پڑے گا اور گئیس دیکھیں میں بھی کھانا بنا رہی ہوں یہاں پہ الو سیم کی سبج بنا رہی ہوں ڈال بن گیا ہے اور اس میں رکھ سکتا ہے چاوال تو بس میں پٹا پٹ سے کھانا بنا رہی ہوں پاپا بھی تھوڑ دیمیں بسانے والے ہیں